اتر پردیش سے کس نے پوچھے اگر میں کسی کا قرضہ ادا نہ کر پا رہا ہوں تو کیا میں اس سے قرضہ معاف کروا سکتا ہوں اگر اس نے بول دیا کہ میں نے معاف کیا تو کیا معاف ہو جائے گا جی کرا سکتے ہیں اچھی بات ہے اگر اتنا نیک آدمی کوئی دنیا میں ہے لیکن وہ دل سے معاف کرے ایسا نہ اس کو سر پہ سوار ہو کے وہ معاف کر معاف کر بندوق رکھے کسی کا مال دل کی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے تو محبت سے اس کو سکائل کر لیں اگر وہ مان جائے ٹھیک ہے اچھی بات ہے محمد عبدالعزیز دبائی سے میری کچھ رقم فکس ڈیپوزٹ میں رکھی ہوئی ہے میرا ایک بھائی بہت غریب ہے تو کیا فکس ڈیپوزٹ سے ملنے والا سود اس بھائی کو گھر کی تعمیر کے لیے دیا جا سکتا ہے سواب کی نیت کے بغیر دے سکتے ہیں مگر یہ جو حرام کام آپ کر رہے ہو چھوڑ دو آپ یہ اور بھائی کو پتا نہ ہو کہ یہ سودی رقم مجھے دے رہا ہے اگر اس کو پتا ہے کہ یہ سود دے رہا ہے تو پھر اس کے لیے لینا جائز نہیں ہے آپ اس کو ویسے ہی پکڑا دیں کسی اور کے نام سے یہ نہ کہیں کہ میری طرف سے صدقہ ہے آپ بولیں یار یہ کسی نے رقم دی تھی مجھے صدقہ کرنے کے لیے تو میں دے رہا ہوں دل میں نیت کریں کہ اللہ یہ ناپاک مال سے جان چھڑانے کے لیے میں دے رہا ہوں سواب کی نیت نہ کریں اور فوراں یہ فکس ڈیپوزٹ کے معاملے کو ختم کریں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کی وجہ سے چار لوگوں پر لانت ہوتی ہے سود دینے والا سود لینے والا سودی معاہدے کو لکھنے والا اور اس پر گواہ بننے والا اسلامتی عمل سے توبہ کریں آپ